پاک چین دوستی سے کون واقف نہیں دنیا کے چپے چپے پر بسنے والے لوگ اور دونوں ممالک کے بچے بچے کی زبان پر پاک چین دوستی کے چرچے ہیں اس دوستی کو اس اروج پر لے جانے کے پیچھے دونوں ممالک کی کئی شخصیات کا بھی ہر دور میں کردار رہا ہے دنیا جانتی ہے کہ پاکستان اور چین دو ایسے ممالک ہیں جو دوستی کے لازوار رشتے میں بندے ہیں پاکستانی اور چینی شہری بھی اس دوستی پر بے حد فخر کرتے ہیں اور اپنے طور پر یہ کوشش بھی کرتے ہیں کہ وہ اس رشتے کو مزید مضبوط بنا سکے انہی محبے وطن شہریوں میں سے ایک پاکستانی شہری ڈاکٹر خالد عباس الاسدی بھی ہیں ڈاکٹر خالد عباس کی پاک چین دوستی بارے خدمات پر بات کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سرخ بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں جیتون حاضرین ڈاکٹر خالد عباس الاسدی پنجاب کے مشہور شہر فیصل آباد میں پیدا ہوئے اور پھر فارغ التحصیل ہونے کے بعد اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں قدم رکھ دیا ڈاکٹر خالد عباس وہ پاکستانی شہری ہیں جو تین دہائیوں سے زائد عرصے سے سرزمین مقدس پر اپنے شب و روز گزار رہے ہیں ڈاکٹر خالد عباس الاسدی کی شخصیت میں پاک چین دوستی کوٹ کوٹ کر بھری ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کے دل میں پاک چین دوستی کا آغاز بچپن میں ہی ہو گیا تھا جب وہ میٹرک کے طالب علم تھے ڈاکٹر خالد عباس نے پاک چین دوستی کو اپنے شیری انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا ہے یہ شیری مجموعہ اپنی نوعیت کا بے مثال عدبی توفہ ہے جس کے ہر شیر سے پاک چین دوستی کی کرنے پھوٹتی نظر آتی ہیں ڈاکٹر خالد عباس کو یہ آئیڈیا تب آیا جب سی پیک کی بنیاد رکھی جا رہی تھی اور ان کے ذہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ علم حاصل کرو خاتمیں چین جانا پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں جہاں علم حاصل کرنے پر زور دیا گیا وہی آپ کے لبوں پر چین کا نام آنا بھی چین کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے ڈاکٹر خالد عباس نے بھی اپنے اشعار میں اسی دوستی کو مزید گہرہ کرنے پر زور دیا ہے ڈاکٹر خالد عباس کے اس شیری مجموعہ کی تقریب رونمائی وزارت خارجہ اسلام آباد کے زیر اتمام ہوئی تھی پاکستان میں چینی صفیر نے اس کتاب کو خوبصرہ ڈاکٹر خالد عباس کا شیری مجموعہ پاکستانی صفیر کے ذریعے چین کے معروف شائر انتخاب عالم تک پہنچا اور انہوں نے اس کا اردو سے چینی زبان میں ترجمہ کیا جس کے بعد اسے چائنیز کلچرل ہیڈیٹیٹ فانٹیشن نے چینی زبان میں شائع کیا تاکہ چینی شہری بھی ڈاکٹر خالد عباس کے اشار اپنی زبان میں پڑھ سکیں پاکچین دوستی کے موضوع پر شیری مجموعہ کی دونوں ملکوں میں پذیر آئی جہاں ڈاکٹر خالد عباس کے لیے عزاز کی بات ہے وہی یہ پاکستانی شہریوں کے لیے بھی کسی فخر سے کم نہیں